عمران خان نے اگر اپنا سکہ منوانا ہے تو کمپرومائز کرنا سیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا ماضی سے سیکھنا ہوگا سینئر صحافی سحیل وڑائش نے ایک نجی پروگرام میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ سیاست میں شہرت کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں سمجھدار لوگ ہی سیاست کرتے ہیں پی ٹی آئی کو سمجھ بوچ کے ساتھ اقدام لینے چاہیے اپنی لیڈرشپ کو آپ جب چاہتے ہیں ان پر غدار کا لیبل چسپا کر دیتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی نظموں ضبط نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مٹ بھیڑ کر کے آپ کبھی نہیں جیت سکتے پیپلز پارٹی اور ظلفکار علی بھٹو نہیں جیت سکے تو ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے بہترین طریقہ مذاکرات اور گیونٹ ٹیک کا ہے عوام کی طاقت پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے اگر آپ اچھی سیاست کریں تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے لہٰذا تینوں جماعتوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ساٹھ فیصد ہے جبکہ اکتالیس انچاس فیصد کردار تمام سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے اور ان میں سے بھی آدھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور آدھے مخالف ہوتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ مقتدرہ کیا چاہتی ہے لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اپنے موقف میں لچک لائیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو اس طرح کا سسٹم لائے جائے جس میں پی ٹی آئی کو بھی اقتدار میں شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی احتجاج سے نکلیں اور انہیں بھی ریلیف ملے اور اسٹیبلشمنٹ بارے لوگوں کا جو نظریہ بن چکا ہے اس میں بھی مصبت تبدیلی لائی جا سکے مولانا کے کردار کے حوالے سے سوہر وڑائش کا کہنا تھا کہ انہوں نے مصبت کردار ادا کیا ہے لیکن پی ٹی آئی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ورنہ جو شکیں پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ شامل نہ ہوں وہ انہوں نے نکلوا دیں اور اب وہ ترمیم پاس ہوئی آخر میں پی ٹی آئی نے مولانا فضل رحمان کا ہی ساتھ دینے سے انکار کر دیا لیکن مولانا جو کہ سیاست کے شہنشاہ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی سیاست ہی اچک لی اور پی ٹی آئی کو اندازہ ہوا کہ اگر ہم ووڈ بھی مولانا کے کہنے پر دیتے ہیں تو انہیں سیاسی نقصان ہوگا سینئر صحافی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے اچک زئی کو بھی ٹھکانے لگا دیا انہیں پہلے جماعتوں سے مذاکرات کا منڈیٹ دیا لیکن پھر انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ نواز شریف بلاول یا دیگر سے مذاکرات کر سکیں چنانچہ اچک زئی صاحب نے اب تک ایک بھی ملاقات نہیں کی کیونکہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو سیاسی لوگوں پر اعتماد کرنا ہوگا یہ ہی سیاست کا حسن ہے